اسلام علیکم گائز ویلکم ٹو نازمان کرافٹ آج جو ہمارا ٹاپک ہے ویڈیو کا وہ ہے جی ہاو ٹو کلین کارپیٹ ویڈاؤٹ ویکیوم کلینر تو جی گائز ہر کسی کے پاس ویکیوم کلینر تو نہیں ہوتا تو کارپیٹ کو ویکیوم کلینر کے بغیر کیسے صاف کیا جاتا ہے چلیئے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ہم ایک بالٹی میں نیم گرم پانی لے لیں گے پانی آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا اتنے ہی لینا ہے جس میں آپ کا ٹاول بھیگ جائے سب سے پہلے ہم اس میں ایٹ کریں گے بیکنگ سوڈا نمک اور سرف بس یہ تینوں چیزیں آپ کو چاہیے ان کو اچھے درستے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ کوئی بھی پرانا ٹاول لے لیں میرے پاس پرانا سویٹر کا پیس تھا تو میں یہی یوز کر رہی ہوں لیکن ٹاول جو ہے وہ زیادہ بیسٹ ہے اس سے کارپیٹ بہت اچھی ساف ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ٹاول آویلیبل ہے تو آپ وہی یوز کریں سب سے پہلے آپ کارپیٹ کو برش سے ساف کر لیں اگر آپ کے پاس کارپیٹ ساف کرنے والا برش نہیں ہے تو آپ سمپل تنکے والا جھاڑو لے کر بھی کارپیٹ کی بہت اچھے سے صفائی کر سکتے ہیں جھاڑو لگانے کے بعد سب سے پہلے کارپیٹ پر جس جس جگہ پر دا ہوں گے آپ نے اس کو اچھا لگا کے اچھے طریقے سے رگڑ رگڑ کر ساف کر لینا ہے اچھا جہاں سے ہم نے داگ وغیرہ صاف کی ہیں وہاں سے دیکھیں آپ کے کارپیٹ کس طرح کی لگ رہی ہے صاف ہونے کے بعد تو جہاں سے ہم نے صاف کی ہے یہ جگہ تو بہت پیاری لگ رہی ہے صاف ہونے کے بعد اب ہم باقی کارپیٹ کو صاف کر لیتے ہیں اچھا کارپیٹ کو صاف کرتے وقت آپ نے ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے اپنے ہاتھ کو ہلکا بلکل بھی نہیں رکھنا آپ نے اپنے ہاتھ پہ جتنا ممکن ہو زور ڈالنا ہے جتنا زور لگا کر آپ پہنچہ لگائیں گے اتنی کارپیٹ کی صفائی اچھی ہوگی کیونکہ کارپیٹ پہ مٹی جو ہے وہ بہت زیادہ جمعی ہوئی ہوتی ہے اور وہ اگر آپ کے پاس ٹوول ہے تو بھی آپ اسی طریقے سے یہی میٹڈ سارا فالو کریں گے صاف کرنے کے بعد تو اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کارپیٹ کتنی اچھی صاف ہو چکی ہے اچھا ویکیوم کلینر کے بغیر کارپیٹ صاف کرنا مشکل ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ہر روز اسی طریقے سے اس کو صاف کرنا ہے بلکہ آپ ہر پندرہ دن بعد اس کو صاف کر سکتے ہیں یا پھر آٹھ سے دس دن کے گیپ سے آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں سو گائز آپ ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے گا کہ اس طریقے سے آپ کی کارپیٹ صاف ہوئی ہے اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اس کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل پر آپ کو اس طرح کی ٹپس اور ٹرکس ملتی رہیں گی اس کے علاوہ آپ کو کرافٹ ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی سو گائز ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ